حضرت صاحب جی جی جناب جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام علیکم اللہ شاہد شاہد صاحب جی والیکم اسلام کیا مدود چھڑا ہوا ہے استاد مطرم وہ آج نا میں کافی جنوں بعد کل ڈراؤڈ شروع کی تھی میں نے تو آج نا میں لگاوا تھا آپ کی نا ایک سات سال پرانی کال اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنے وہ بٹنو والے موبائل سے مرزا جونئر کو کال کیا کرتے تھے اپنی جو ہماری پانچ سے نو روزانہ براؤڈ ہوتی تھی یوٹیوب کے اوپر اس میں لائب کال کرتے تھے آج نا استاد مطرم میرے ہاتھ نا اس میں سے کال لگ گئی آپ کی ایک ویڈیو لگ گئی میرے ہاتھ تو میں خالی اکیلہ ہی بیٹھا ہوا تھا کوئی سننے والا نہیں تھا یہاں میں نے نہ آپ کی وہ کال لگا کے نہ بڑی چسلی بھی ہس ہس کے حتیٰ کہ ساتھ والے گمرے سے بچوں نے آگے کہنا شروع کر دیا خیریت ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اتنا ہس رہے ہیں آپ وہ کال جس میں مرزا جونئر بھاگ گیا تھا آپ نے کال کی مرزا جونئر دکھا اسلام علیکم آپ نے کہا اسلام مرزا محمد علی جیل بھی بول رہے ہو ہاں جی ہاں جی بول رہا ہوں اور ساتھ ہی ٹون 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 اس کے بعد دوبارہ وہ کال ملی نہیں حتیٰ کہ مرزا جونئر وہ نمبر ہی بدل گیا آج وہ کال لگی ہوئی تھی صبح سے چس لے رہا تھا اس کال کی لٹر میں نے رکھا واہ تھا تو پہلے ایک مرزا ہی آیا اس کو لٹر لگایا دوسرا آیا اس کو لٹر لگایا انہوں نے نیچے جا کے بتایا لٹر بڑا ڈائی مول بھی دا اوڑنا جائے ہوتے تو اس وقت سے لگے ابھی لگاوا تھا میں مرزا قادیانی کے حوالے دینے کے لیے تو ایک سکھ آیا تھا کال پہ اس کو میں نے بتایا کہ مجھے تم لوگ کی کتاب جو اس نے لکھی تھی یہ کتاب اپنا سات بچن اس میں اس نے گالیاں لکھی ہیں تمہارے بابا گرو نانک کو تو وہ کہتا جی میں تو قادیان جاتا ہوں تو وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ اگر تم میں سے ہی کوئی تمہارا بندہ اٹھ کے تمہاری گرو گرند کو چینج کر کے لوگوں کو بھیجتا شروع کر دے کہ یہ دیکھو یہ میں فلانا ہوں میں بابا گرو نانک ہوں تو کیا کروگے اس کو ٹینچن ہوگی کہتا نہیں کوئی بات نہیں نارمل یہ کچھ بھی نہیں ہوں پھر میں نے اس کو مثال دی کہ اگر میں تمہاری ماں کو گالی دوں پھر تمہیں تکلیف ہوگی اس نے کہا جی مجھے تکلیف ہوگی تو میں نے کہا اسی طرح جو تمہارے اس وقت بابے بڑھے جو تمہارا باپ یا تمہارا باپ دادا تھا اس نے وہ کتاب دیکھ کے اس کو بھی غصہ آیا تو گورنمنٹ نے انگریلوں کی گورنمنٹ نے وہ کتاب بین کر دی انڈیا میں اس سے پہلے کہ کادیانیوں کے اور سکھوں کے فساداتوں ابھی میں اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا تو کینیڈا سے شاید غالب نے ایک اٹھ کے آیا کادیانی اس کا نام تھا استاجی بائیک چین یعنی سائیکل دی چین سمجھ دل گئے اس کو میں نے کہا مسلمان تو اپنا نام صحیح بتاتا ہے تم لوگوں نے یہ کیا نام رکھا ہے تو پھر اس نے بولنا شروع کر دیا جیسے آپ کو بتا ہے کادیانی بولتے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ جو سوال پوچھنا ہے وہ سوال پوچھ لو کہتا ہے جی آپ نے اس کو ایک کہانی سنائی ہے کہ انگریزوں سے پیسے لے کے مرزا کادیانی نے دین اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا تو میں نے کہا چلو اگر تمہیں اس بات پر کوئی پرابلم ہے اعتراض ہے حوالے میں تمہیں دے دوں گا لیکن حوالے دینے سے پہلے ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہتا ہے کیا میں نے کہا مرزا کادیانی کے باپ کا نام کیا تھا کہتا ہے غلام ارزا مگر غلام ارزا دو سال سے جنگ پر گیا ہوا تھا افغانیوں کے خلاف تو مرزا کادیانی کیسے پیدا ہو گیا بس اتنی سی بات کرنے کی تھی تو اس نے آگے سے بتمیزی کرنا شروع کر دی اسی دوران ایک لجنہ آپ شاید اس کو جانتے بھی ہوں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے ربینہ علی یہ میں اس چینل کی بات کر رہا ہوں یہ وٹس اپ کا وہ گروپ ہے جس میں افاف اذر ہوا کرتی تھی یہ ربینہ علی ادھر ہوا کرتی تھی اس نے آگے جی میرے بچ رائی شروع کر دی کہ آپ براڈ کے شروع میں تو بڑے تمہیز سے بات کر رہے تھے لیکن آپ اب جو ہیں وہ بڑی بتمیزی کر رہے ہیں بہت جاہلہ نارکتے کر رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا آپ مرزا کادیانی کی فالور تو نہیں ہیں کہیں نے 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 میں تو اس کی فالور نہیں ہوں میں تو اس کی فالور نہیں ہوں اس کے بعد پھر یہ سسٹر سارا ناز نے اس سے بات کی لیکن وہ آ کے نا اس کو تکلیف بڑی ہو رہی تھی کہیں کادیانی ہیں پچھے کیوں لگے ہوئے ہیں ہے وہ بھی کادیانی تھی اور جیسے افاف حضر شاید اب ملہدہ ہو گئی ہے یہ بھی آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اب جو اس کے عقائد و نظریات ہیں وہ اب ملہدانہ ہیں جس کی آپ نے آوڈیوز بھی سنوائی تھی ہمیں تو میرے خیال میں یہ بھی شاید اب کادیانیت کو چھوڑا تو نہیں اس نے لیکن ملہدانہ شاید اس کی سوچ ہو گئی ہے اس سے آگے بعد سسٹر نے کی تھی سارا ناز صاحبہ نے اگلی بات شاید وہ تھوڑی ایکسپلین کر سکیں ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کوئی مرزا کادیانی اللہ یا مرزا جنیر اللہ آوے تو کوئی دو چار لٹر کھا گے جاؤے اچھا یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنیاں تو کر سکتی جی نورالہودہ آپ بات کر لیں چودری صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو بات کر لیں سید علی مشتبہ آپ نے بات کرنی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک بندہ ایک ٹائم پہ وہ ہم ایسے گھڑمنٹ نہیں کرتے ہیں جی جناب اسلام علیکم میں تا صرف آیا سا میرے ذہنوں لانت پہ جنوازتے تا جرے میرے ذہنوں جرے مندنہ لے بندہ سارے انہوں لانت پہ جنوازتے آیا سا اور کوئی ماملہ نہیں سی ٹھیک اسلام علیکم والیکم میں نے ایک مسئلہ شیئر کرنا تھا جی اب وہ یہ ہے کہ آج کار آپ کو پتا ہے یہ ٹک ٹاک لائف پہنے کچھ لوگ ہیں پتا نہیں وہ کس چینل کے ہیں نبی پاک حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام اسحابہ اقرام پر اور امہ ہاتھ مومنین پر وہ بہودہ باتیں کرتے ہیں کہ سننے میں سنی نہیں جاتی نا تو اس بارے میں میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ مثلا انہیں اتنی وہ بہودہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے شاید سننچا بولیں تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ سے لوگ ہیں کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں تو آگے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا فرمائے بات یہ ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے سنی ہوں گی ایسا وقت اللہ نہ لائے ہمارے اوپر کہ ہم حضور علیہ السلام کی توہین کو سنیں ٹھیک ہے ایسا وقت اللہ ہمارے اوپر کبھی بھی نہ لائے ہم نے تو نہیں سنی لیکن جس طرح سے آپ فرمائے ہیں ایسے لوگ آکے بتاتی رہتی ہیں تو ایسے تمام لوگ بچمور آپ کے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سنتے کیوں ہیں مائک درہ میوٹ کریں گی تو میں ارض کر رہا ہوں آپ بعد میں بولی جیے گا تو آپ لوگ سنتے کیوں ہیں کیوں مطلب ان کی ٹریفک کو بڑھاتی ہیں جا کے ٹھیک ہے واضح طور پر حکم تھا کہ جب کوئی فاسی کو فاجر تمہارے پاس خبر لے کیا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ریسرچ کر لیا کرو ہم ہم فاسی کو فاجر کیا ہم کافروں کی سن رہے ہیں ہم بیٹھ کے فاسی کو فاجر اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر سنتوں کا عامل نہیں ہوتا سنتوں کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی تو اس کو فاسی کو فاجر کہتی ہیں کنے گار ہوتا ہے تو اس کو کہتی ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے چھپ کے گناہ کرنے والا فاجر ہوتا ہے تو اگر چھپ کے گناہ کرتا ہے زنا کاریاں کرتا ہے شراب نوشنیاں کرتا ہے یا اور دیگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو فاجر کہتی ہیں وہ فجور کرتا ہے اور اگر وہ داڑی منڈاتا ہے وہ سرعام لوگوں کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو فاسق کہتی ہیں تو فاسق و فاجر کا یہ حکم ہے تو مجھے بتائیے کافر کا تو پھر حکم ہی کچھ الگ گیا ہمارے علماء اکرام تو منع کرتے ہیں سختی سے کہ کفار کو نہ سنا جائے نہ پڑا جائے کیونکہ ان البیان اللہ سے ہر روایت میں آتا ہے بیان کے اندر جدو ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر بیان کر رہا ہے اور آپ سن دیں ہیں بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے وہ بیان کا جو جدو ہے آپ کے اوپر چل جائے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں کرنے تو آپ دین کی کوئی تبلیغ کرنے گئے تھے لیکن وہاں سے لوٹے ہیں ایمان کو بکار کر کے ایمان کا نقصان کر کے لوٹے ہیں تو کتنے نفلوں کا فائدہ ہے آپ کو جی تو حکم یہی ہے کہ ہمیں اپنے علماء کو سنیں علماء کم ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تداد میں علماء ہیں ان کو سنیں ان کو پڑھیں اب یہ مردہ جونئر جیل میں ہے ایک فاسق و فاجر اور قافر آدمی مشرق ہے اور غیر عالم عالم بھی نہیں ہے تو اس کو لوگ سنتے ہیں کوئی مطلب یہ ایک چاہل آدمی ہے تم اس کو سن رہے ہو اس کو فالو کر رہے ہو تو اپنے علماء کو چھوڑ رہے ہو یہ عجیب منتی کہا کیا علماء ختم ہو گئے کیا حکم تو یہ تھا فاصلو احل ذکرین کنتم لا تعلامون علماء سے جا کے دریافت کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور تم نے جاہلوں سے جا کے دریافت کرنا شروع کر دی ہے مطلب یہ کہ اللہ کی نہیں تم مان رہے بس اپنے نفس کی مان رہے ہو اپنے نفس کی تباہ کر رہے ہو تو یہ بات ہے میں ایسی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے اور اللہ وہ وقت کبھی بھی نہ لائے کہ ہم ان کافروں کی سنیں اور کافروں کی آواز ہم تک پہنچے حضور علیہ السلام کی توہین ہم تک پہنچے ہم تو سن بھی نہیں سکتے بھائی یہ جائے کہ جواب دینا جواب تو دب دیں گے جب سنیں گے ہم سنتے ہی نہیں ہیں تو ہم جواب کیوں دیں بھائی رہی بات یہ کہ ان کو ایک جواب دیں گے وہ دس اطراد اور لے آئیں گے ان دس کا جواب دیں گے وہ اس کے مدد مقابل سو اور لے آئیں گے کیا کریں گے انہی کاموں میں لگے رہیں گے اتنا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ اتنی قیمتی زندگی ہے ہماری اور ہم ان بےہودگیوں کے اندر وہ زندگی صرف کر دیں بھائی موت ریزنے تو کرنے اطراد ہی ہے نا وہ کرے جا کے اس کا جو قوام ہے وہ کرے تو یہ معاملہ ہے جی اب آپ بولنے شاید جی وہ تو میرا حال سے تشریف لے گئی ہیں شاید نہیں بیٹھیں ہیں نور الہدہ بیٹھیں جی کوئی بات کر نہیں ہے کر سکتی گا آپ استاد مطرم جی اچھا جی نور الہدہ سے بات کریں بات یہ ہے مفتی صاحب میں بقاعدہ نہیں سنتی سکرولنگ کرتے ہوئے نظر ایک دو دفعہ ہے لیکن برداشت نہیں ہوا اس لئے آپ سے یہ مسئلہ کا ہے کہ چلے ہم نے یہ نہیں مطرمہ توبہ کریں توبہ کر لیں اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے جو گلتی آپ سے ہوگی جو کتائی ہوگی ہے بقاعدہ نہیں دیکھتی میں یہ کہہ رہی ہوں ہم تو بڑے ہیں اللہ نہ کریں بچے دیکھتے ہیں ہر ایک ہر جان نے اپنی اپنا کیے کا خود حساب دینا ہے کوئی بھی کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھاتا وہ جو کرتا کر رہا ہے بھائی اس کی اپنی سردرد ہے اس نے اپنے مالک کو خود جواب دینا ہے ہم نے تو نہیں دینا چھوٹے چھوٹے مستاد مطرم ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ لوگ بچوں کے لاد بیار میں بچوں کے ہاتھ میں بارہ بارہ سالوں کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل یہ خود پکڑاتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں ہمارے بچے بھٹک گئے ہیں بھئی وہ ذمہ داری کس کی تھی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا بچوں کو جو ہے وہ اچھے بورے کی تمیز پہلے بتانا بچے کی تربیت کرنا یہ آپ کی ماں باپ کی ذمہ داری تھی نا بعد میں اطراز جو ہے وہ سوشل میڈیا کو پر ڈال دیا جی سوشل میڈیا پر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے تو آپ کی جو اپنی ذمہ داری تھی ایسے پیرنٹس وہ کس نے نبانی تھی بچوں گے ہاتھوں میں موبائل آپ نے خود دیئے ہیں یہ معاملات ہیں نا یہ اصل میں دیکھیں یہ وہی مخبیر صادق نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غیب کی خبر ہی رشاد فرما دی تھی کہ یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے کترے برستیں فتنہ در فتنہ ہے کترے در کترے برس رہے ہیں ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوتا تو ہزار فتنہ جنم لے دیتا ہے کس کی اس کا بندہ جواب دے یار اتنے تو نہیں مطلب ہم بھی وہی کریں گے کہ جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دیئی ہے بس آپ نے اسے کا ایک آدھا چراغ روشن کریں گے ہم پوری دنیا کو نہیں روشن کر سکتے نہیں ہماری طاقت نہیں ہے اتنی بھائی اتنی بسات نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا پوچھنا بھی نہیں ہے سوال صرف اتنے ہی ہونا ہے کہ جتنی تیری حمد تھی اتنا تو نے کیا کے نہیں بس ہم ایک چھوٹے سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور ایک چھوٹی سی براد یہ دیکھ لیں بیس پچیس بندے بیٹھے ہیں بس اتنی تقیابات پچھا سکتی ہیں بس اتنی ہماری طاقت ہے وہ بھی جتنا ہمارا علم ہے جتنا اللہ پاک نے ہمیں دی ہے بس زیادہ اتنی ہی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا بگڑ رہی ہے جو دنیا جنم میں جا رہی ہے دنیا جہاں جائے دنیا بار میں جائے ہمیں کیا ہر ایک کو نہیں پتا ہر سیدھے رستے اُلٹے رستے کا ہر ایک کو پتا ہے کوئی بھی لکمہ جو ہے کان کے اندر نہیں ڈالتا موں میں ڈالتا ہے ڈریکٹ بھئی ہر اچھائی برائی کا تمہیں پتا ہے تم علو لینے کے لیے جاؤ تو اس کو پہلے دس دفعہ اس کو لٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو کہ علو کہیں پہ کوئی پینگا کانا تو نہیں ہے تو تمہیں دین کا پتا نہیں ہے ایک دین کے معاملات کے اندر تم اتنی جو ہے نا وہ کر رہے ہو تو جاتا ہے جو جنم میں جائے ہم وہ تو جنم کے دروازے کے اوپر پہنچا ہوا ہے ہم پیچھے سے اس کے پچھوارے پہ ٹھوڑا لگا کے اس کو جنم رسید کرے نکل یہاں سے تو جانے ہی چاہتا ہے جنم میں تے دوڑ باغ اتنا نہیں بھئی کوئی ایمان کو بچانا ہے ایمان کو بچانا ہے ایمان کو اللہ نے بچانا ہے ہم نے نہیں بچانا ہے جب اللہ ختم اللہ اللہ علا قلوبہم والا سمعہم والا بسارہم کر دے تو کس کی کیا جرت اور احمد ہے جی وہ بچا سکتا ہے ایمان کو جس نے جانا ہے جنم میں نکلے یہاں سے جائے جا کے بوجھ بنا ہوا ہے قوم کے اوپر یہ معاملات یہ کوئی بات کرویں یا تو کر لیں کسی نہ کر نیچے سے اٹھا لیں کالر کوئی نیچے سے اٹھا لیں کالر کوئی نیچے سے اٹھا لیں کالر کو جمیل بھی بیٹھے ہیں یا اپنے راج پھوٹ بھائی جی جی آسف بھائی بیٹھا لیں جی دیکھ لیں ٹک کر لیں اچھا یہ آسف بھائی میسیج ان نے کہا آسف بھائی کے بعد کرتا ہوں تمہیں میکیک یا اسی مطرم مستاد مطرم رات کو جو ہے نا وہ ڈیویٹ تھی تو وہ تقریباً نہ کوئی میں دیکھو اسے ٹیم میں کہا دیتا ہوں میں کہا نہیں ہونا میسیج وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی تھی وہ میں نے اس کو دے دیا تھا آپ کا نمبر سلمان کو میں بھی انشاءاللہ اللہ بھی میسیج آپ کو میں کر دیتا ہوں رات کو بہت لیٹھ سوئے ہیں صاحب فجر کے بعد جا کے تو کہیں فجر کے بعد بھی نہیں صبح آٹھ پہ جا کے میں سوئے ہوں بچوں کو سکول چھوڑ کے آگے برحال یہ ہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے ختمین بوت کورس جلد اول تمام ساتھوں نے لینی لینی ہے کچھیں کرے کچھ جو بھی کرے کتاب لینی ہے بھائی شاہدی ضرور انشاءاللہ بھائی کنفرم چاہے میں خود ہوں اگر یہ ہمیں بیٹھ کے سنتے دیکھتے ہیں تو یہ صرف مطلب یہ وہ قوم ہے کہ جو مطلب چسکے لینے والی چسکوری قوم ہے بھائی ہمارے کاموں کے اندر ختمین بوت کاموں کے اندر تمہارا کوئی صحیح نہیں ہے بلکل تو ایسے لوگوں کی طور پر ہمیں ویسے بھی ضرورت نہیں ہے نکلو یہاں سے چلنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ چلو بھائی ہاں بے شک ہر نیکی کے کام میں ساتھ ہونا پڑے گا تو اتنی ٹریفر کٹھی کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ویسے بی شوق بھی نہیں ہے کوئی بے شک بھائی ہزرہ جی تھوڑی سکتی بھی ضروری ہے وقت کی نزاکت ہے جی بلکل بلکل شخص ہوتا ہے بھائی ایسے تو نہیں بندے ہم نیپال نے نا بھائی اتنی بڑی 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 تو لیکن بندہ ایک بھی چا جدہ کوئی نہیں کام چلتا نا جی کام چلتا ہے نال نہ ٹوریدہ ہندہ ہے ہر کم جو پھر نال نہ ٹورید ہے ہمارے بڑے پرانے ساتھ ہی ہیں ان کی ایک ایک حرکت و سکنت کا ہمیں پتہ ہے یقین ماننے مزا آتا ہے ان کے ساتھ جاری کرنے کا بھی مزا آئی ایم ہے وہ ہمارے ہر خوشی گمی کے اندر ہمارے ساتھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھائی پرانے ہمارے دوست ہیں پرانے ساتھی ہیں پرانے ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں یہ ہے کہ جب جب ہماری کوئی کتاب آتی ہے بھائی اس کو جو ہے نا کم از کم ہمارے ساتھیوں کے پاس ہونی ضروری اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے اگر طاقت دی یا اللہ نے اتنی حمد توفیق دی ہے تو اس کو پھر تقسیم کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر کے تقسیم کریں نہیں تو کم از کم ایک نسخہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا بھائی ایک طرف تم استاد جی کہہ رہے ہو استاد جی کی ایک کتاب بھی تمہاری لائبریری میں رکھی گونی میں کتنی استاد جی کی کتابیں تمہارے پاس ہیں بھائی تو یہ معاملہ تھا نا جی جی بول سکتا ہوں جی بولیے آپ رسے ڈھنڈا ہوگے جناب آپ کا گیل صاحب پودی پوائنٹ سار آپ کریں آپ کوئی ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ کو کنچے نہیں کھیلتے رہے کو بانٹے نہیں ہمارے ساتھ کھیلتے رہے آپ جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں نا بے تکلف ہو کے تو تھوڑا سا اپنی لیمٹ میں رہیں اور اپنا سوال پوچھیں جو آپ کو سوال ابو حسن صاحب میں جو بھی بات کروں گا تیزیب کے دائرے میں کروں گا محترم اپنا سوال کرے تو دی پوائنٹ اور مفتی صاحب سے کروں گا میں ٹھیک ہے اپنا جناب سوال کرے تو دی پوائنٹ آپ پلیز ٹائم دے آپ ترجمان نہیں بنے ان سے ان سے بات کروں گا وہ میری بھی مفتی ہیں ٹھیک ہے جو مفتی صاحب بھائی ہم ان کے شاگرد ہیں جی جی ہم بھی سیکھ رہے ہیں ہم بھی شاگرد ہیں بات کریں سوال کریں اپنا جی جی میں بھی سیکھ رہا ہوں سر اگریسیو نہ ہو سر یہ سر مسجد کا پاکستانی مسجد کا کونہ نہیں ہے میں بھی شکریہ بھی ان کی آواز نہیں آ رہی ان کی کاشو بھی مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک یار ایک منہ یہ سارے چھوپ رہو یار کی چھڑو او بھائی کریں سوال کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے کوئی تو بتا دیں بھائی مجھے یہ پرابلم ہے نہیں مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم میں آپ کو تو مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جیسے اب وہ محترمائی تھی سوال تو میرے بہت تھی لیکن میں ایک بچہ انہوں نے ایک روشنی ڈالی جو جس پہ آپ نے کہا کہ آپ سنتے کیوں ان کو تو ایک ہوتا ہے سوشل اویرنس سوشل اویرنس اگر آپ نے کفار کو جواب دینا ہے تو سوشل اویرنس بھی تو آپ کو رکھنی ہوتی ہے نا کہ کون کیا کر رہے ہیں آپ کے خلاف کیا سادشی ہو رہی ہے کیا بیانیوں بنائے بھائی اپنی بات کو تھوڑا سا محترم ایک منٹ سننے ایک منٹ سننے آپ اپنی لہر کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمارا مزاج بھی تو کوئی ایک ہے کہ نہیں کہ سارا آپ کا مزاج ہی تو نہیں چلنا سن لیں سبر سے سن تو لیں یار مایک میوٹ کریں ذرا سنیں مایک میوٹ کریں ذرا اچھا بات یہ ہے بات کو مختصر رکھے بالکل مختصر جامعے بات وہ ہوتی ہے مطلب کوئی اتنی لمبی چوڑی کرنے سے کوئی بات تو نہیں ہوتی بات موتی ہے مختصر تو دو سیکنڈ میں کہہ کہ وہ اپنی بات سائیڈ پر رکھے مجھے آپ یہی نہیں سمجھا رہی آپ سوال کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دے رہے ہیں یا تو بتا دیں کہ آپ کوئی مشورہ دینے کے لیے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں آپ کا مشورہ کرنی تو ہم نے اپنی مرضی ہے نا ضروری تو نہیں کہ آپ جو مشورہ دیں اس کے اوپر عمل کرنا مارا بڑا فرض واجب ہوگئے تو اگر تو مشورہ ہے تو پھر بھی بتا دیں جی مشورہ ہے اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے گی یہ میرا سوال ہے چلیں آپ با بولیں شکریہ جناب آپ ماشاء اللہ چھوٹے سی جواب کا بہت لمبا جواب دیتے ہیں سوال کا تو آپ اس پر اپنے آپ کو برابری کی بنیاد پر بات کریں نا آپ اپنے آپ پر بھی اس رول کو امپلیمٹ کریں ہمارے پر نہیں کریں تو میرا سوال یہ ہے کہ اپنے جینئر صاحب جو ہیں ان کی فوٹو ان کے بارے میں آپ نے کہا ان کی فوٹو آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے وہ قادیانی جو ہے مردہ قادیانی کے ساتھ اور اب ان کو ان کا ویروت کر رہے ہیں ان کی آپ اگیس بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کا فریڈم او سپیچ ہے آپ کا رائٹ ہے آپ بول سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں رسپیکٹ ہی بات کرتا ہوں میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں مجھے بات ٹوک تو وہ بڑی شرم آ رہی ہے مجھے میرا یہ مزاج نہیں ہے بات ٹوک پہلے یہ درہا بتا دیں آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو مشنا میں دے رہے ہیں سوال کروں سوال سوال کونس ہے جی سر پیشنس تو رکھیں آپ سر بھی ہاف پیشنس ہے مطلب یار آپ امینہ سکھانے کے لیے آئے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھائی آپ مطلب پہنڈیو آ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے پہنڈ چودہ پہنڈ چودہ پترہ تو پہنڈیو آ رہے ہیں پہنڈ چودہ ٹائم تیرے کون یہ کتی دے پترہ تو تھا ڈی سی لگا تیری بانو لانا میں دوا تیرے کون ٹائم نہیں ہے کھڑی چودہ یار نہیں نہیں خموش 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 چپ 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 بس 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 یہ یہ ہے قادیانیت یہ ہے قادیانیت یہ ہے قادیانیت یہ ہے قادیانیت اصل اب قادیانی ہو قادیانی اور موضوع کے اوپر آئے اور بات کرے ہو نہیں سکتا اب وہ مرزا جنگر جیلمی کی بات کر کے یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ میں مرزا جنگر جیلمی کا سٹوڈنٹ ہوں حالانکہ نہیں بندہ قادیانی یعنی وہ موضوع کو ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے جنگر جنگر کی گالیاں نکالتا رہاں وہ ہر ایک کو گالیاں نکالتا تھا تیری پہن دی تیری مادی یہ جتنی بھی یہ قادیانی مربی نکال ایسے ہی مرزا قادیانی نکالتا رہا ہے اس کی کتابوں کے اندر سب کئی لکھا ہوا ہے چلیں جی بات کریں کوئی اور یہ جو جلیس رانا صاحب ہے نا یہ ایک براد کے اوپر وہ یہ مرزا انجینئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو میں نے وہاں سے بولا تھا کہ آپ ماری براد کے اوپر آنا تو استاد مطلب ان سے ذرا جلیس صاحب مائک اوپن کریں اسلام علیکم جیو علیکم کیا حال ہے مفتی صاحب جی اللہ باقا فضلہ جی جی پہلے تو بہت اچھی بات لگی مجھے کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اتنی کالیوں کے باوجود بہت اچھی بات ہے تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں کہ میں کسی بھی ایک بندے کا ایسی سٹوڈنٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا سٹوڈنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا تو یہ مانے گا تو میں تو صاحب کو سنتا ہوں جو اچھی بات مجھے لگتی ہے میں مانتا ہوں اللہ علیکم السلام جی مفتی صاحب اور یہ بات مختصر کریں اگر کچھ بھی کہہ دیں تو وہ میں مان لوں میں مسلمان ہوں اگر قرآن حدیث سے کوئی بات ٹکراتی ہے ان کی تو میں نہیں مان لوں کا کسی بھی مفتی یا کوئی بھی انجینئر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو اچھا آگے ہاں تو یہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری براد پر آنا کوئی کوئی سپیسیفک سوال تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کروں کہ یہ سوال ہے ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اقائد کیسے ہونے چاہیے ہم کسی بھی شخصیت پر بات نہ کریں کہ وہ کیسا ہے میں کسی کو ڈیپینڈ نہ کروں کہ جی مولوی صاحب ٹھیک ہے فلان صاحب ٹھیک ہے اقائد مین چیز اقائد کیسے ہونے چاہیے انسان کی وہ کیسے ہونے چاہیے انسان کے انسان کے کہ مسلمان کے ہاں مسلمان کے سوری کیونکہ انسان تو پھر بہت ہی ہے نا مسلمان سوری ہاں مسلمان کے اقائد کیسے ہونے چاہیے کہ اگر یہ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ آیا ہوں تو میں کسی کو ڈیفینڈ نہ کروں کہ اگر آپ یہ کہیں جی آپ تو علیہ السلام قادری صاحب کے چلیں ابھی ایک سوال کر لی اس کا جواب تو لے لیں یہ تو اب بڑی لمبی چوڑی بیسیں ہو جائیں گی پہلے ایک چیز کا جواب تو لے لیں قائد کیسے ہونے چاہیے میں اس کا تو جواب دے دوں ہاں ہاں بالکل مایک میوٹ کر لیں اوکی تو یہ ہے کہ مسلمان کے قائد یہ ہونے چاہیے کہ اللہ یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں زکاة روزہ حج یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ یوم آخرت کے اوپر ہی مرائیمان ہونا چاہیے ملائکہ کے اوپر جنت دوزخ کے اوپر ہی مرائیمان ہونا چاہیے تو بس یہ اقائد ہیں جی اگلا سوال کر لیں جی بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی ان اقائد پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جیسے فار جی بات سمجھ آگئے سوال سمجھ آگئے آگئے مائک میوٹ کر لیں چھوٹے چھوٹے سوال کر لیں گے نا وہ جواب بھی پھر چھوٹے ہی ملے گا اگر بڑا سوال ہوگا پھر جواب بڑا ملے گا مائک میوٹ کر تو اگر جو ان پہ عمل نہیں کرتا یہ ضروریات دینیاں ہیں تو وہ کافر ہے مشرق ہے جیسے مرزا جنگر جیل میں اس پہ عمل نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی اللہ کہتا ہے جی مجھے ساٹھ سال کی عمر دے دو تو میں تجھے مینی خدا بنا دوں گا اور کون فجا کون کی صلاحیت دے دوں گا ایک اور اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اپنا بیٹا بھی بنا سکتا ہے لیکن اس کو مخلوق خدا کہیں گے اور مخلوق خدا کا بیٹا کہیں گے تو یہ شرک ہے کھلا کھلا شرک ہے کفر ہے تو جو ایسے قائد اور نذیات کو نہیں مانتا وہ مشرق ہے کافر ہے جی اگلا سوال کر لیں اچھا میرا یہ سوال ہے میں آپ کو ریبٹل تو نہیں کرتا ظاہر ہے میں کسی کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے ابھی نہیں آیا پورے پاکستان میں انجینئر علی مرزا صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو شرک کر رہا ہو کوئی بھی ایسا مولوی نہیں ہے جو شرک کی تعلیم دے رہا ہو جی مائک میوٹ کر لیں میں نے بہت جگہ پہ پڑھا مائک تو میوٹ کر لیں میں جواب دیتا ہے چھوٹا سوال چھوٹا جواب نام لے گے بتائیے گا مائک تو میوٹ کریں جینئر صاحب کا کے علاوہ کوئی اور نہیں یہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے کوئی اور مولوی میں تو نہیں مولوی مانتا مرزا جونیر جیل میں کو یہ مولوی ہے ہاں یہ کس نکر سے آپ کو مولوی نظر آتا جی کس نکر سے آپ بھائی مائک تو میوٹ کریں مائک میوٹ کریں ایسے سوال کر رہے ہیں نا میں جب آپ سے کروں گا میں آپ کو کہوں گا بھائی آپ آپ بول لیں جب سوال کروں گا نا میں آپ کو اجازت دوں گا کیا بول لیں گزارے یہ ہے کہ یہ کون سی نکر سے آپ کو مولوی نظر آ رہا ہے یا عالم نظر آ رہا ہے میں نے ابھی ایک عقیدہ بتایا ہے یہ بتا دیں قرآن دیس سے بتا دیں کہ بھائی قرآن دیس کا یہی عقید ہے کہ جو سار سال کی عمر دے رہتا ہے اس کو منی خدا بنا دیا جاتے ہیں کوئی عالم تو نہیں ہے ایسا کہہ سکتا ہے نہ ہی کبھی کسی عالم نے کہا ہے چودہ سو سال کے کسی بابے بزرگ نے تو یہ بات کہی نہیں یہ دو بابوں نے یہ بات کہی ہے ایک مردہ سینئر غلام قادیانی نے یہی بات کہی ہے ہو بھو اور ایک مردہ جونئر جیلمی نے کہی ہے وہ جس طریقے سے قادیانی کہتے ہیں جی مردہ قادیانی جو تھا بہت بڑا عالم تھا مولوی تھا ویسے یا مردہ جونئر جیلمی کو کہہ رہے ہیں عالم ہے مولوی یعنی قادیانیوں نے مردہ قادیانی کو مولوی اور عالم بنا دیا اور مردہیوں نے اٹھ کے مردہ جونئر جیلمی کو مولوی اور عالم بنا دیا تو گزارہ یہ ہے کہ وہ جہل آدمی جن کو اللہ بین تک نہیں ہتی اور ان کو آپ لوگوں نے پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا شرم کرنی چاہیے اگلی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی اور نظر نہیں آتا آپ کو بھائی کسی اور کا کوئی ہو تو ہمیں نظر آئے کسی اور کا کوئی عقیدہ ہے ان دو مولویوں کا تھا وہ میں نے بتا دیئے جن کو آپ نے مولوی بنایا ہے ایک مولوی اور عالم مردہ غلام کا دیا نہیں اور ایک مولوی عالم آپ کا بنایا ہوا مردہ جونئر جیلمی جو ہے ان دو کا عقیدہ ہے بات سے اور کسی ایک اندر یہ عقیدہ پایا نہیں جاتا تو میں نے کسی اور کا بتایا نہیں اب میں نے بات کمپلیٹ کر لیا آپ بات کر لیا جی جی شاہ جی صحیح ہے آپ بڑے موطرہ میں میرے لیے کیونکہ آپ سید ہیں لیکن آپ نے آپ نے ویسے میں میں نے بھی بول دیا مولوی ہے ویسے تو تمام جتنے بھی فرقے ہیں سارے اسی کے بارے اگر وہ اتنا ہی اجڑا ہے تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی تو سارے اسی کے بارے میں بول رہے ہیں ہر تقریب پہ ہر آپ نہ وہ وہ چیز اس چیز کو نہ دیکھیں کہ میں اگر اس بھائی نے بتا دیا کہ میں اس کا سٹوڈنٹ ہوں تو اسی پہ تنقید کریں آپ میرے سوال کا یہ جواب دیں کہ اس کے بارے یہ آپ کی پچھلی بات کا جواب اگر اجازت ہوتا دے دوں کیونکہ ایک بات ہوگی یہ اس کا جواب دے دیں آپ نے بات ہی اور کر دی نہیں آپ آگے نہیں بات کریں گے تو پھر باتیں جمع ہوتی جائیں گی مجھے پھر کپی رہ کے سامنے لکھنی پڑیں گی کہ اتنی باتیں جی جی میں کیونکہ میں میں نے ایک بات جواب دے دوں پھر اگلی بات کر لی جی 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 شاہ جی مائک میں اٹھ کر لی آپ کہہ رہے ہیں کہ مائک میں اٹھ کر لی نا مائک اوپن رہا تو آپ نے بیچ میں بولتے رہنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مرزا کا دیانی مرزا جنویر جیل میں اگر اتنا بڑا ہے تو کیا ضرورت پیش آئی کہ سارے مول بھی اس کے خلاف بور رہی ہیں ہاں جی تو یہی اعتراض تو مرزا سینئر غلام قادیانی کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم لوگوں کے نزدیک مرزا قادیانی کافر ہے یا مطلب یہ ہے تو وہ ہے تو سارے مول بھی کیوں لگ گئے اس کا تو یہ قائدہ کلیہ سیم قادیانیوں کا بنایا ہوا ہے جو کہ مرزنیوں نے بھی یہی قائدہ کلیہ بنا لی ہے کہ بھئی اگر وہ اتنے کافر ہے اتنے مشرق ہے اتنے ہی گمراہ ہے اتنے ہی وہ جاہل اجادہ ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی اتنی بڑی برادیں کرنے کی اتنے چینل بنا لیں کہ اتنے سارے مول بھی بور رہے ہیں سنی بور رہے ہیں وعبی بور رہے ہیں دیوبندی بور رہے ہیں شیعے بور رہے ہیں سب وہ بول رہے ہیں سیم یہی بات قادیانی بھی کہتی مطلب کیا نکلا کہ ٹوٹلی اقائد اور نظریات مرزنیوں کے یعنی مرزا جنئر جیلمی کے فالورز کے مرزا سینئر غلام قادیانی کے فالورز والے ہیں یعنی قادیانیوں والے ہیں ٹوٹلی طریقہ واردات اقائد ذہنیت ایک جیسی ہے سیم سیم ایک جیسے ہیں دونوں ٹھیک ہے جی چلیں جی ایک بات ہوگی اگلی بات کر جی مائک پٹو آپ نے آپ نے تو بہت سخت وہ ایک فتوہ دے دیا ٹھیک ہے چلو کون سا فتوہ دے دیا جی سخت ہاں جی وہ قادیانیوں والے وہ انہی کے فالورز جیسے مطلب مرزا جنئر جنئر میں یہ گور یہ میدان میں بھی آپ کو ہوا لے دیتا ہوں کھولنا پھر پٹاری پٹاری کھولنا اجازت ہے پٹاری کھولن دی اگر آپ مجھے پٹاری کھولن دی اجازت ہے تو وہ نا لو نا بھئی اینج نہیں بھئی اینج نہیں گھپا نہیں ماری دیاں گھلے تو تک پیرا دیدہ اندہ ہے آپ نے کہا جی اتنا بڑا فتوہ تم نے دے دیا میں آپ کو ابھی مثابت کر دیتا ہوں میں تو پہلے آپ سے یہ بات کہیے میں نے کہ جو مجھے اگر کوئی اختلافی بات ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا کیا نہیں مانوں گا نہیں آپ نے یہ جو میرے اوپر بہتان لگا دیا ہے تم نے اتنا بڑا فتوہ دے دیا ہے تو کیا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ اس کو ثابت کروں میں نے کہا آپ نے کہا ہے ابھی کہا ہے میں آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے سوال یہ ہے آپ کہیں نا کہ بھائی سے تو دلیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں شاہ جی آپ نہیں آپ مجھ سے یہ دلیل کیوں نہیں طلب کر رہے پہلے تو یہ بتا ہے سارے کام چھوڑ بات یہ ہے کہ چھوڑ بات یہ ہے کہ چھوڑ جو کانا ہوتا ہے کہانے نو اپنی کانوں سجن دیئے یہ ہے قادیانی بھی سین ضرور کہتے ہیں جی مولوی چھوٹ بولتا مولوی بکواس کرتا مولوی بندر سور خندیر وہ گالیاں گولیاں تو ضرور نکالتی ہیں قادیانی لیکن کبھی بھی دلیل طلب نہیں کریں گے کہ یہ مولوی یہ جو تو بات کہہ رہا ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی کبھی بھی کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری ہسٹری موجود ہے ہمارا یوٹیوب چینل اتنا پرانا چینل موجود ہے اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی قادیانی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو وہ آگے سے ہم سے دلیل طلب کریں کہ دلیل دو وہی کام یہ جناب کیا نامین کا ییرو شلم صاحب آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مائک کیوں آپ میوٹ کر دیتے ہیں دیکھ لیں دیکھ لیں اب میں دلائل دیتا ہوں چپ کر کے ابھی سنیں یرو شلم صاحب سنیں چپ کر کے ذرا اچھا یہ دیکھیں یہ مرزے جوننگر جیل می کی پہلے سنیں ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا کس حوالے سے وہ رہے گا مخلوقی لیکن جو قوالٹیز گوارڈ کے پاس ہیں گوارڈ کی قوالٹی کے کون فائے کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتے ہیں تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ دے گی خدا کی قوالٹی اسے بہت کبھی نہیں ہے نہیں جنتی کو آئے گی نہیں بخاری مسئلہ میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لاکھے میدانِ معاشر میں موت کو قتل کیا جائے گا جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دے سونے کے اوقات بھی نیک چار پانچ سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے سر وہ آپ کو ایک مینی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری قوالٹیز دے گا جی سن لیے آپ نے اب یہی عقیدہ قادیانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور قادیانی کتابوں سے پہلے آپ کو کہیں پر بھی یہ عقیدہ نہیں ملے گا سب سے پہلی کتاب ہے اصوہ حسنہ ایک خلیفہ زنی ہے جو قادیانیوں کا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا تو اس کا میں ہمارا دیتا ہوں اس کی کتاب کا تو یہ جناب انوار العلوم جلد سترہ کے اندر بھی یہ رسالہ شامل ہے تو صفحہ نمبر پچتر کے اوپر وہ اسی عصوہ حسنہ کے اندر یہی بات لکھتا ہے اور اس نے عنوان دیا نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے یقیدہ جا کے دیلے سیم یہی یقیدہ آپ کو وہاں پہ مل جائے اب سنیں گے یہ کن فا یقون کا مرزا قاد یعنی کہتے روحانی خزین جلد بائیس ہے صفحہ سات سو چودہ ہے کہتا ہے کہ مجھے وئی نازل ہوئی ہے کہ اِنَّمَا عَمْرُكَا اِذَا عَرَتَّ شَيْيَنْ اَن تَقُولَ لَا حُقُن فا یقون اے مرزے قاد یعنی قذاب دجال فرادیے جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو کہا کر کن تو فا یقون وہ کام ہو جایا کرے گا اب یہ مینی خدا کی بات سب سے پہلے مرزے قاد یعنی نے کی تھی کہ میں مینی خدا ہوں روحانی خزین جلد پانچ ہے صفحہ پانچ سو چون سٹھ کے اندر مرزا قاد یعنی کہتا ہے وَا رَئِتُنِ فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهُ وَتِيَقَنْتُ وَنَّنَنِ حُوَا کہتا ہے میں نے اپنے منام میں اپنے آپ کو این اللہ بنے دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ میں جناب اللہ ہی ہوں کہتا ہے جب میں اللہ بن گیا تو وَلَمْ يَبْكِلِ اِرَادَةً وَلَا خَطَرَةً تو جب میرا پھر میں جب اللہ بن گیا تو میرا اپنا کوئی ارادہ اور خطرہ وَلَا عمل کوئی عمل بھی نہ رہا اور آگئی لم بھی چھوڑی گفتگو کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پھر اس کائنات کو میں نے تخلیق کیا جنت دوزخ میں نے بنائے فرشتے میں نے بنائے آسمان میں نے بنائے ستارے میں نے بنائے چاند میں نے بنایا سورج میں نے بنایا پھر میں زمین کی طرح بڑھا تو میں نے کہا میں زمین کو مزین کروں گا تو کہنے لگا کہ پھر میں نے آدم کو تخلیق کیا تو وہ ساری لمبی چھوڑی یہ کہانی جو ہے نا آپ خود پڑھ لیجئے تو یہ یہ عقیدہ ہے ان دونوں مرزوں کا اس کے علاوہ آپ کو کائنات کے اندر یہ عقیدہ ملے گا نہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا جبکہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ اس عقیدے کی نفی ہے ہم ہر قسم کے خدا کی نفی کرتے ہیں منی خدا ہو یا بگ خدا ہو کوئی اصلی خدا ہو نقلی خدا ہو ہر قسم کے خدا کی پہلے نفی کرتے ہیں لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں پھر اللہ کا ہی ثبات کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ صرف اللہ ہی ہے یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا منی خدا لا الہ الا مخلوق خدا لا الہ الا خدا کا بیٹا یہ تو نہیں کہتے ہیں سب خدا کی نفی سب خدا کی نفی کے بعد اللہ کا ہی ثبات کرتے ہیں سمجھائی کہ نہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے بہتان لگایا ہے الزام لگایا ہے تو میں نے اپنے اس چیز کا ثبوت دے دی آپ کو کتابیں آپ کھول کے دیکھنے ٹھیک ہے اچھا میں ابھی اجازت چاہوں گا آجز کی جو کتاب بھئی ہے ختم نبوت کورس جلد اول تمام سننے دیکھنے والے اس کو لازمی اصل کریں بھئی اس کی ہم نے پی ڈی ایف جاری کوئی نہیں کی پی ڈی ایف جاری کوئی نہیں کی وہ ہارڈ کا پیو لینے پڑے گی آپ تو کم از کم اپنی احسیت کے مطابق ایک تو لازمی مگوئیں کوئی اتنی وہ منگی نہیں کوئی اتنا نہیں سا آپ صرف آپ نے اپنا پتہ ارسال کرنا ہے مجھے اور جیز کیش کے اوپر پانچ سو روپی اے کی وہ کتاب ہے وہ ڈا خرچ ڈال کے تقریبا ساٹھے چھ سو روپے کی کوئی اتنا لمبے چڑھا تا نہیں تو آپ وہ لازمی مگوئیں اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ کی احسیت دیئی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کتابیں جناب پرچیز کر کے اس کو اپنے علاقے میں تقسیم کریں جو اوورسیز پاکستان نہیں ہے وہ ہمیں ویسے یادر کروا سکتے ہیں کہ سو کتابیں دو سو کتابیں ہماری طرف سے تقسیم کر دیں تو وہ تقسیم ہم کر دیں گے ٹھیک ہے تو بوکنگ کوئی کروانا چاہے تو وہ بھی لازمی کروائیں یہ کام کرنا ہے تیمور بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں بات تو تیمور آڈر آنا چاہیے بھائی بکایا دوستوں کے تو آڈر میں نے کل لکھے تھے تمہارا آڈر بیچ میں کونی لکھا تو وہ آپ اپنا آڈر نہ مجھے لکھوا دیجئے گا ٹھیک ہے چلیں بھائی مجھے اجازت دیں آپ حضرات بیٹھیں بات کریں سلام علیکم جی استاد محترم جزاک اللہ خیرہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ایڈمن حضرات سے میں دوبارہ گزارش کروں گا استاد محترم جب تشریف رکھا کریں تو ایک کالر کو ایک ٹائم پر لیا کریں ایک کالر کو ایک ٹائم پر تیمور نیچے بٹھا سن رہا ہوگا اچھا جناب ہورین کال پہ آجیں ہورین کال پہ آجیں اچھا استاد جی ان کو کہہ رہے تھے اچھا اچھا ہاں تو ابو عرسن بھائی کیسے ہیں آپ توکیر بھائی آپ کیسے ہیں اللہ پاک کالاک شکر آپ سمائیں کیسے ہیں تب سلام علیکم شکریہ کال آپ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کال آپ چلے گئے تھے لیکن میں نے دیکھا آپ کسی اور لائب پہ بیٹھے ہوئے تھے موسیقی